لیبنن میں حزباللہ کے خلاف پیجر، واکی ٹاکی اور ہینڈ ہیلڈ ریڈیو سے کیے گئے جارہانہ حملوں میں سیتیس لوگوں کی موت ہو گئی ہے، ہزاروں لوگ زخمی ہوئے ہیں اور ان کی تعداد بتدریج بڑھتی جا رہی ہے ان حملوں نے صرف ایک مکمل جنگ کے خدشے کو بڑھا دیا ہے بلکہ اس نے یونٹ آٹھ ہزار دو سو یعنی اسرائیل ڈیفنس فورس کی خفیہ یونٹ پر بھی دھیان مرکوس کیا ہے لیبنن پر ہوئے حالیہ حملے کی وجہ سے کئی لوگ اسے سائبر وار کہہ رہے ہیں ایسا مانا جا رہا ہے کہ یونٹ آٹھ ہزار دو سو اسرائیل کی موساد جاسوسی ایجنسی آپریشن میں شامل تھی ٹیسٹ کر رہی تھی کہ وہ ان ڈیوائس کو بنانے کی طوران ایکسپلوسیو کیسے ڈال سکتے ہیں یونٹ ایٹ ٹو زیرو زیرو اسرائیل ڈیفنس فورس کی سپیشل سائبر وار اور خفیہ یونٹ ہے اور یہ اسرائیل ڈیفنس فورس پہ سب سے بڑی سنڈی یونٹ ہے یہ امریکی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی یا برٹین کی جے جی ایچ کیو کے برابر ہے یونٹ ایٹ ٹو زیرو زیرو کی سرگرمیاں سگنل انٹیلیجنس اینڈ ڈیٹا مائننگ سے لے کر تقنیقی حملوں تک پھیلی ہوئی ہیں بتایا جاتا ہے کہ یونٹ کے میمبرز کا سیلیکشن ٹینیجرز میں سے کیا جاتا ہے موسیقی